اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ایمی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین شاروخ خان کی ایک فلم پتھان جس کے بڑے چرچے ہیں جو اب تک سات سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ متنازع خبریں آئی ہیں اس پہ کافی اترازات آئے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے ناظرین بولی وڈ جو ایکٹر شاروخ خان ہے ان کی نئی فلم پتھان کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس کے بائی کارٹ کرنے کی زبردست مہم چلی اس کو مطلب متنازع کرنے کے لیے بہت سارے مظاہرے اور اعتجاج بھی ہوئے فلم کے ایک گانے بے شرم رنگ کو فلم سے نکالنے کے مطالبے کیے گئے کیونکہ بظاہر اس سے معاشرے میں کچھ لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ماضی میں بھی دیگر فلموں پر اسی طرح کی باتیں شروع ہوئیں کہ وہ ریلیز سے پہلے ہی متنازع ہوئیں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں متنازع کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ فلم نکام ہو یا کامیاب البتہ اس طرح کے بائی کارٹ سے تھوڑی بہت مشکلات ضرور پیدا ہوتی ہیں لیکن اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے شاروخ خان کی کوئی نئی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی ان کی جو آخری فلم ریلیز ہوئی تھی وہ باکس آفیس پر بری طرح ناکام ہوئی کچھ فلم ناکدین کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید اب شاروخ خان کی کوئی فلم اس طرح کامیاب نہ ہو سکے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اور اس پر شاروخ خان نے خود بھی خدشات کا اظہار بھی کیا اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فلم کو متنازع کرنے کی کوشش کیوں کی گئی پٹھان کی ریلیز سے پہلے ہی انڈیا میں اس فلم کو بائی کارٹ کرنے کے لیے ایک منظم مہم چلائی گئی لیکن باکس آفیس پر پٹھان کی کارکردگی نے سب کو حیران کر دیا یہ کامیابی اس سوال کو بھی جنم دیتی ہے کہ کیا انڈیا میں اس طرح کے بائی کارٹ اور پبندیوں کی مہم کمزور پڑتی جار ہی ہے لوگ باشعور ہو چکے ہیں نہ صرف شاروخ خان کو ہی بے انتہا مقبولیت نہیں ملی بلکہ یہ فلم بھی سب فلموں پر بازی لے گئی ہے ویسے تو انڈیا میں فلموں کے بائی کارٹ کے مطالبے اور ان کے خلاف مزہرے کوئی نئی بات نہیں ہے شاروخ خان سلمان خان عمر خان کو بھی پہلے اسی طرح کی کئی مہمات کا سامنا رہا ہے دپیکہ پڑکون کی فلم پدماوتی یا پدماوت تو ایک عرصے تک تنازق اشکار بھی رہی مگر پتھان پر لوگوں کو کیا اعتراض تھا سوال یہ ہے جیسے یہ فلم پتھان کا ٹریلر ریلیز ہوا تو دائیں بازو کی بعض ہندو تنظیمیں سیاسی رہنماؤں اور سادووں کی طرف سے اس فلم کے بائی کارٹ یا گانے بے شرم کو سنسر کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا مظاہرین کو بظاہر اس گانے میں استعمال ہونے والے بعض کپڑوں اور ان کے زافرانی رنگ پر اعتراض تھا انڈیا میں یہ رنگ ایک سیاسی اور مذہبی علامت بھی بن گیا ہے بعض جگہ پر شارو خان اور دپیکہ پوڈکون کے جو پتلے ہیں اور اس فلم کے جو پوسٹر ہیں وہ بھی جلائے گئے مگر جب وزیراعظم مودی اور ان کے ایک مسلم مخالف اشتعال انگیز بیان کے لیے مشہور وکیل انوراگ تھاکر نے فلم انڈسٹری کے بارے میں غیر ضروری تبصہ نہ کرنے کی تلقیم کی تو مخالفت کی شدت میں تھوڑی کم ہی آگئی اب شارو خان نے اس فلم کے لیے کچھ اہم شخصیات کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ فلم میں شارو خان جان ابراہیم دپیکہ پوڈکون کی نہیں ہے بلکہ ان ہزاروں افراد کی ہے جو اس فلم سے جڑے ہیں اس تناظر میں جب بلاخر فلم ریلیز ہوئی تو فلم کے مدہ حمایت میں نکل آئے اور فلم بینوں نے بڑی تعداد میں سینما گھروں کا رخ کیا فلم کے زبردست مقبولیت کے بعد شارو خان نے ایک تقریب میں فلم کی کامیابی پر بات کرتے ہوئے کہا ابراہیم اور دپیکہ پوڈکون اور اپنی طرف اشارہ کیا اور بولی ورڈ فلموں کی مقبول کرداروں یعنی امر اکبر انتھونی سے موازنہ کیا اور کہا کہ یہ فلم سینما گھروں کو بناتی ہے ہم میں سے کوئی بھی اس میں تفریق نہیں کر سکتا کہ وہ کسی دوسری کی ثقافت یا زندگی کے کسی پہلو میں کوئی اتراز پیدا کر رہا ہو بارال سوشل میڈیا پر بھی اس بائی کارٹ کی حمایت بھی رہی شاروخ خان نے اس نئی امر اکبر انتھونی والی فلم نے اگر کچھ ہی دنوں میں چھ سو کروڑ سے زائد کمالی ہیں تو اس کی طرف سے یہ بھی اشارہ ہے کہ فلم دیکھنے والوں کے لیے یہ خبر بھی ہے کہ ان کو یہ فلم بری نہیں لگی شاروخ خان نے شکشیات کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ فلم صرف ہماری نہیں ہے بلکہ اس سے جڑے کافی سارے لوگوں کے معاملات ہیں تو لہٰذا اس طرح کی پبندی جو ہے وہ نہ لگائی جائے بارال ناظرین انڈیا کے اندر اس طرح کی جو متنازع چیزیں ہیں یہ اکثر ہوتی رہتی ہیں تو پھر اس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ اس فلم کے بارے میں کوئی یہ بات کرنا کہ اس میں مذہبی جو رنگ ہے جو اس کے اوپر کچھ اترازات ہیں تو اس طرح کی باتیں انڈیا کے اندر چونکہ بڑا ملک ہے بڑی کمیونٹی ہے بڑے بڑے ڈیفرنٹ مذہبی لیڈر وہاں موجود ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا اترازات لگاتے رہتے ہیں پھر اس کا جو پروڈیوسر ہے یا اس کا جو ہیرو ہے وہ مسلمان ہو تو پھر اس میں ان کو بات کرنے میں کافی ہے آسانی ہو جاتی ہے تو برحال مختصرا یہ بات ہے کہ جو شارو خان کی فلم ہے اس پتھان اس نے کامیابی کے نئے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور جہاں تک اس فلم کی متنازہ ہونے کی بات ہے تو اس میں لباس تو اب ہر دوسری فلم میں اس طرح کے ہوتے ہیں برحال پتھان کی جو سٹوری ہے وہ اس کو گھمایا گیا ہے را اور پاکستان کی ایک متور ایجنسی کی طرف یہ گھومتی ہوئی سٹوری ہے تو برحال اس وقت وہ ایک کامیاب وہاں کی مووی بن چکی ہے کیونکہ شارو خان کو اس طرح کی کامیابی کی سخت ضرورت تھی تو برحال انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آج بھی انڈیا کے اندر کنگ خان ہیں تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کامش پسند آئی ہوگی تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسی طرح کی نئی انفرمیٹر وڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میز بانے میں رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ